پاکستان میں شاید حالیہ تاریخ میں کوئی ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں دھاندلی کے الزامات نہ لگتے ہوں ہر ایک الیکشنز کے بعد ایسا ایک طفان رٹھتا ہے کہ یہ مسئلہ الیکشنز سے حل ہو جائے گا یہ لگتا ہے کہ الیکشنز کے ساتھ ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا آٹھ تاریخ کے انتخابات سے پہلے بھی بہت سے لوگ پوچھے تھے کہ آپ کو آٹھ تاریخ کے انتخابات کے حوالے سے کیا خیال ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے پاکستان کے مسائل کا حل نکلائے گا تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں ہلکوں میں مختلف جوگوں پہ جا رہے جوگوں پہ جا رہے ہوتے تھے کہ آٹھ کو لیکشنز تو اب ہو رہے ہیں بہت دن قریب آ رہے ہیں کہ جار نہیں رہا ہے لیکشنز لیکن مجھے زیادہ فکر ہے کہ نو کو کیا ہوگا جب سارے لوگ اس کے نتائج کو کوسٹن کر رہے ہوں گے جیتا کون ہے ہارا کون ہے اس کو سارے ماننے سے انکاری ہوں گے تو تقریباً ویسی ایک صورتحال بنتی نظر آتی ہے جو لارجس پارٹی گرانڈ کے اوپر بھی ہمیں نظر آتی تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تھی تمام پنجاب کے حلقوں میں اور کراچی شہر کے اندر بھی لیکن ریزلٹس جو تھے اس کے مطابق اس کے نائنٹی ٹو میمبرز ہیں اور باقی جماعتوں کے نسبت وہ زیادہ ہی ہیں لیکن وہ ہیں انڈیپینڈنٹس ہیں ایس پی ٹی آئی بیٹ کا سنبل ان کے پاس نہیں تھا جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں ان کو کہنا چاہیے ایک بڑی سخت سزا دی گئی کہ ان سے بیٹ کا نشان چین دیا گیا زیادہ ہی اس پارٹی کے ساتھ لیکن آج کی تاریخ میں ابھی بھی ان کے نائنٹی ٹو میمبرز ایس انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے کمیشنر راول پنڈی نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد ایک اس کے اندر نئی چیز کا اضافہ ہو گیا جس میں وہ کمیشنر کہہ رہا ہے کہ میرے نیچے یہ سارا کام ہوا اور میں اس میں انوال ہوں مجھے تو اب سزائے موت دیں کچہری چوک کے اندر جا کے بعض لوگوں سے اس کے بعد ہم نے سوال جواب کرنے شروع کیے انتخابات کے اندر فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون جنیولی ایک پرابلم کے طور پر اگزسٹ کرتا ہے اس کو میں بالکل انڈرمائن نہیں کروں گا اور اس کا ووٹ آڈٹ ہونا چاہیے خاص اور پر لاہور راولپنڈی اسلامباد اور پراچی کے ان تینوں جگہوں کے اوپر بہت زیادہ شکایات تھیں جب رات کو نو بجے کے قریب نتائج آنے رکھے کہ فورٹی فائیو میں کچھ اور اور فورٹی سیون میں کچھ اور ہے لیکن کمیشنر نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد ایک رائے جو بڑی انٹرسٹنگ لی مجھے ایک سے زیادہ لوگوں سے ملی وہ یہ تھی کہ یہ میسیج ایکچولی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کمیشنر کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں گیا ہے بعض لوگوں کے خیال یہ ہے نون لیگ کے اندر سے کہ نواز شریف اس ٹوٹی پھوٹی حکومت کو لینے سے گریز کر رہے تھے اور شہباز شریف بہت جلدی میں تھے کہ وزارت عظمہ ان کو مل جائے اور نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ جتنا پیڈی ایم کی حکومت میں پہلے گوا چکے ہیں دوبارہ ایک حکومت لے کے ویسے ہی مشکل پڑے گی پیپلز پارٹی وزارتیں سبھاد نہیں رہی صدر کا عوضہ لے کر بیٹھ جائیں گے سپیکر بھی ان کا ہوگا اور حکومت کی جتنی مار پٹنی آئیم ایف کے ساتھ فوراں آپ کو ایگریمنٹ کرنے جانا ہے جس نے بھی حکومت لینی ہے دے ون سے تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر میسج پی ایم ایل این کے لیے بھی تھا اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی تھا کہ اگر آپ نے ایک پی ڈی ایم ٹو فارم نہیں کرنا میجیئٹلی تو پھر یہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہے ہیں اس میسج کے بعد ہو سکتا ہے کہ ابھی آج ففت رونڈ جاری ہے پاکستان مسلم نواز کی اس ٹیم کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس ٹیم کا جس میں انہوں نے اتحاد کے اوپر مشاورت کو حتمی شکل دینی ہے تو کوئی امکان یہ ہے میری دانس میں کہ وہ دونوں جماعتیں اب آگے بڑھیں گی کیونکہ ادھر سائیڈ آف ڈی پکچر جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے لیے زیادہ بلیک پکچر ہو جب اگر ہلکے کھل جاتے ہیں جیسے آج تین ہلکوں کی اوپر اسلامباد کے انہوں نے نوٹیفکیشن کو سسپینڈ کر دیا پی ایم ایل این یا ایک پی ایم ایل این سپورٹیڈ کانڈیڈیٹ تینوں اسلامباد سے جو جیتے ہوئے تو ان کا نوٹیفکیشن سسپینڈ ہو گیا اگر ایسی صورتحال پنڈی کے ہلکوں سے بھی ہوتی ہے اور فورٹی فائی اور فورٹی سیون کا آڈٹ ہوتا ہے ایک نشست کا بھی نکل جانا یہ تو تیرہ ہے نا ایک نشست کا بھی نکل جانا ایک ایمیرسنگ سیچویشن کر دیتا ہے تو دیٹیز ای وارننگ میسک فور دیس سو پارٹیز کہ آج آپ اپنا اتحاد کر کے حکومت سازی کے لیے جو کرنا کر لیں نہیں کیا تو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں تو یہ اوورال پروگرام میں ہم سارے ایشوز کو آج تچ کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کانسل اس میں آج شمولیت کا فیصلہ کیا ہے یہ انٹرسٹنگ رسی ہے نا کیونکہ پہلے وہ مجلسے وحدود المسلمین کہا رہا تھا اور اس کے اوپر بھی بعض لوگ کی رائی ہے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض زمین صرف اس بنا پر ٹوٹ جائیں گے کہ ہم نے ایم ڈیوی ایم میں شمولیت اکیار نہیں کرنی تو آج سنی اتحاد کانسل کی طرف گئے ہیں لیٹس سی کہ ان کی نائٹی ٹو میمبرز کی جنیٹی برقرار رہتی ہے یا اس میں سے کچھ ٹوٹ جاتے ہیں یہ سٹینٹھ ان کو اسٹیبلش کرنا بھی باقی ہے